یہ وہ خوبصورت موضوع ہے یا یہ وہ خوبصورت کلمات ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کرنا یہ ہم سب کے ایمانوں کی جان ہے اور کوئی انسان اگر حضور کی تعریف کرے تو ہو شکتا ہے کہ اس کے لفظوں میں کوئی کمی ہو اس کے لفظوں میں کوئی کہیں نہ کہیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے اس طرح حق ادا نہ ہو سکے کیونکہ انسانی کلام انسان کا کلام ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی غلطی ہونے کا مکمل طور پر چانس موجود رہتا ہے لیکن ہم جس جگہ سے حضور کی تعریف پڑھنے لگے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ حضور علیہ السلام کے لیے بولے گئے وہ لفظ ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے ارشاد فرمائے ہیں اس لیے ان پہ شکوک و شبہات کسی طور بھی نہیں ہو سکتے حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ نوٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرنا یہ دین کو قائم کرنے کے برابر ہے اور جس نے حضور کی تعریف سے اپنے آپ کو روک لیا اور حضور علیہ السلام کی مدہ کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھا اس نے دین کو گرا دیا دین کو قائم رکھنا آپ کی تعریف اور توصیف سے ہے اس لیے کہ آپ وہ برگزیدہ ہستی ہیں کہ جن کے کہنے سے ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں جن کے کہنے سے ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں جن کے کہنے سے ہم فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں بلکہ جو جو حضور کہتے ہیں ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں تو لہٰذا جب آقا الاسلام کی حیثیت اس قدر مسلمہ ہے کہ آپ کے زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ اصل میں ہم سب کا ایمان بنتا ہے تو پھر اس شخص کی تعریف اور توصیف کیوں نہ ہو پھر اس کے لیے اچھے الفاظ اس کے لیے خوبصورت الفاظ کیوں نہ بولے جائیں غالب مرزا غالب ساری دنیا میں آج بھی اس کا دیوان پڑا جاتا ہے اور اس کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعری کا دیوتا ہے شیر لکھنا اس پہ ختم ہے اور حسن کی تعریف کرنا اور لفظوں کے ساتھ کھیلنا یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا اس سے کہا گیا کہ اے غالب تو نے ہر جگہ کلم اٹھایا لیکن صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں تیرا شیر نظر نہیں آتا تو نات بھی تو لکھ حضور علیہ السلام کے لیے کوئی تعریف کے کلمات تیرے شاعری کے اندر نظر نہیں آ رہے تو تو کوئی نات بھی لکھ تو اس نے بہت پیارا ایک جملہ کہے کہ بات ختم کی تھی اس نے کہا تھا کہ میں ہر قسم کی سنا کرنے پہ عبور رکھتا ہوں مجھے اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے میں ہر قسم کی سنا لکھ سکتا ہوں لیکن میں اس شخص کی سنا کیا لکھوں جس کی سنا خود خدا بیان کر رہا ہے میں نہیں لکھ سکتا میرا کلم اجازت نہیں دیتا کہ میں اس شخص کی سنا لکھوں جس کی سنا خود خدا نے لکھی ہے تو آج اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر جو لوگ حضور علیہ السلام کی سنا کرتے رہے ہیں اور آپ کے لیے جو اچھے جملے کہتے رہے ہیں اللہ نے ان کو دوام اتا کیا ہے آلہ حضرت عظیم المرتبت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ زندہ و جعوید ہو گئے مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایک جملہ لکھا لیکن اس جملے کی تاثیر قیامت تک محسوس ہوگی اور اسی طرح جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے جو حضور کی مدہ اور آپ کی نات پڑھتے اور پڑھاتے رہے اللہ نے ان کو رتبہ اور مقام اتا کیا زندگی اگر آقا علیہ السلام کی دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ایسی کئی مثالیں نظر آتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی تعریف کرنے والے کو دعائیں دی ہیں جی کیا دی ہیں دعائیں دی ہیں حضور نے اپنی تعریف کرنے والے کو بہت پسند کیا ہے حضرت حسان ابن سابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور کی موجودگی میں مبری رسالت پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کی مدہ کرتے ہیں آپ کی نات پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام نیچے تشریف رکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے حسان تم ہماری نات پڑھو ہم نیچے بیٹھتے ہیں تم ممبر پہ بیٹھ کے ہماری نات پڑھو تو حضور علیہ السلام کو اپنا مدہ کرنے والا تعریف کرنے والا اتنا پسند ایک صحابی رسول ہیں حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضور کے پاس آئے اور فرمایا میں نے آپ کی نات لکھی ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا ضرور سنائیے ایک شہر سنایا دو سنائے تین سنائے دس سنائے بیس سنائے یہاں تک کہ دو سو شہر حضور کو سنا دی